اسلام علیکم ناظرین محمود نیلم نباب آپ دیکھ رہے ہیں پی کین نیوز سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ڈی سی کالونی میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں پاسپان گروپ نے دھماکے دار انٹری کے ساتھ اپنی انتخابی موہم کا آغاز کر دیا ہمارے نمائندہ سرداد طاہر محمود پاسپان گروپ کے قائدین سے باتشیت کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں جی اس وقت میں ڈی سی کالونی میں موجود ہوں جہاں پہ آج پاسپان گروپ نے اپنی پاور شو کا مظاہرہ کیا اور میریز حال کے اندر کھچا کھچ لوگوں سے بارکے اپنے مرد مقابل جتنے بھی ان کے مرد مقابل گروپ ہیں ان کو اپنے آنے کی آمد بتا دی اور جس میں ان کے نامزد میدوار سابزادہ آشک سینطور صاحب جنرل سکتری مطلوب آمد گوندر صاحب ہنان سکتری محمد عدیش ڈار اور دیگر جو ان کے ازکتری ممبران وہ موجود تھے اور دو نئے ازکتری ممبر کا بھی انہوں نے اعلان کیا چیئرمن محترم رانہ نیمون عمان صاحب نے جو پاسپان گروپ کے چیئرمن ہیں انہوں نے اعلان کیا میرے ساتھ موجود ہیں بشمار دوست و باب اور آج کی جو دعوت ہے اس کا احتمام ملک قاسم صاحب نے کیا جو سرپرست ہیں اتحاد ملک یونین کے وہ میرے ساتھ ہیں جی عمار صاحب آج اس دعوت کے بارے میں اور پاسپان گروپ کے عزاز میں آپ نے یہ اشائیہ دیئے اس کے بارے میں جی تینکیو بیری مچ آپ کا اور صاحب آنے والے مہمانوں کا بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا کہ پاسپان گروپ پلیٹ فارم پہ اور ایم آئی ایم کے پلیٹ فارم پہ سارے کٹھے ہو کے سب دوستوں نے شرکت کی ان سب کا شکریہ اور مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ میں ڈی سی گلونی سے بلانگ کرتا ہوں اور الحمدللہ ہم یہ جو ڈی سی گلونی کا الیکشن ہے انشاءاللہ پاسپان ون کرے گی اچھا تو آپ کی برادری کے بیشتر بڑے ہیرے ہم نے دیکھے بار کے مجودہ سیکٹری اور دیگر ادرال بھی مجود تھے اور گزہ والا شہر سے بھی آپ کی تنظیم کے لوگ آئے ہوئے تھے تو کیا ملک برادری کا بیشتر ووٹر جو ہے وہ جی شکون کا جو ممبر ہے وہ پاسپان گروپ کے ساتھ ہے دیکھیں جی ہر بندے کے اپنے نظریات ہوتے ہیں ہم تو کوشش کریں گے کہ ہم پاسپان گروپ کو ووٹ ڈلوائیں باقی ہر بندے کے اپنی ایک مرضی ہوتی ہے وہ اس کے تحت چلے ہم کسی کو ببند نہیں کرتے ہم کوشش ضرور کریں گے آج کا یہ سارا آرینجمنٹ آپ کی طرف سے تھا جی الحمدللہ یہ پاسپان گروپ تو ایک میں بھی پاسپان گروپ سے ہوں ہمارے پاس تو اتنا بجڑ نہیں ہے کہ یہ سب ساتھی لگائیں میں نے شوق سے ڈی سی گلونی کے ریاشیوں کے لیے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے اپنے پاکٹ سے یہ سارا کچھ کیا الحمدللہ جی میرے ساتھ نامزد میدوار پاسپان گروپ مہترم صاحب زیادہ برگیٹ گریٹائر صاحب زیادہ آشک سینطور صاحب موجود ہیں جی صاحب آج کی اس تقریب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ملک صاحب نے جو آج بہت بڑا کٹ کر کے آپ کو دیا اس کی بارے میں سب سے پہلے تو میں ملک قاسم صاحب کا ذاتی طور پر اور پینل کی طرف سے بیار شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست فنکشن آرگنائز کیا ہے اتنی اچھی گیترنگ تھی اور سارے کے سارے تقریباً رائشی تھے خوشی کے بعد یہ ہے کہ باہر سے لوگ نہیں آئے تھے یہ جینور ووٹر ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ بڑی اچھی گیترنگ تھی پڑے لکھے لوگوں کی اور سمجھدار لوگوں کی ان سے بات کرنے کا مزہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا آگاز ہے ہمارے گروپ کے لیے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا رسپانس مزید بہتر ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاور شو ہے یہ ایک میسیج ہے آپ کے مرد مقابل کو کہ آپ نے نہ کوئی بڑی پرمانے پر تشیر کی ہے نہ کچھ ایک صرف برادری کی طرف سے ایک فرد وحد کا یہ کٹ ہے آپ کے لیے جی میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم ہماری مومنٹ جو ہے ہماری جو سٹرگل ہے سوسائیٹی کے اندر اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے ہم ڈالوں میں گن وینوں کے ساتھ بڑے بڑے کھانے لیوش اور اس طرح کی کسی چیز میں ملوث نہیں ہوں گے نہ ہماری کپیسٹی ہے اور نہ ہمارا سٹائل ہے ہم ڈور ٹو ڈور اور لوگوں کو ہمارا میسیج جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کو موبلائز کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ جی میرے ساتھ اب خونان سیکٹری کے جو میدوار ہیں پاسبان گروپ کی جانب سے محمد عدیش ڈار صاحب جو پہلے بھی ڈیشی کرونی کے ایکٹرین میمبر رہ چکے ہیں اس بار وہ جو بنیادی چار سیٹیں ان پر الیکشن لائنے ہیں پاسبان گروپ کی طرح اور ڈیشی کرونی کے اندر جو کرپشن کی آواز سب سے زیادہ بولی جاتی ہے جو آواز اٹھائی جاتی ہے وہ عدیش ڈار صاحب کی طرف سے جائے ہیں جی ڈار صاحب آپ کیا کہیں گے آج کے اس پرگرام کے وجہ سے میں دیکھیں جی ان ریاشیوں کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ ہماری بڑے شارٹ نوٹس پہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری ہونسلہ افضائی کی اور میں یہ پہلے بھی سٹیج پہ بھی یہ کہہ چکوں کہ ہم انشاءاللہ کرپشن کی محالفت کریں گے ہمارا یہ جو سابقہ ٹنیور گزرا ہے اور اس سے پہلے جو وقات شاید کھوکر ہے اس نے بھی بہت بڑی لوٹ مار کی اور اس دفعہ بھی ہو اس کا حصہ رہا اور سپیشلی اس میں آتف چیما اور جو رانہ ندیم ہیں انہوں نے ہماری سوسائٹی کو بربادی کی طرح دکیلہ ہم انشاءاللہ اگر ہمارے ریاشیوں نے ہمیں یہ موقع دیا تو ہم ان کا احتساب ضرور کریں گے اور ان کو جو ہے نوہو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جائیں گے یہ جو کرپٹولہ ہے یہ رانہ ندیم اور آتف چیما اور ان کا جو وقاس کھوکر ہے انشاءاللہ ان کے جو جتنی بھی انہوں نے کرپشن کی ہے اس کا احتساب ضرور ہوگا اور انشاءاللہ ان کے خلاف انکواری بھی ہوگی اور ہم پورا اس میں جانا ان کا وہ رول ادا کریں گے جتنی بھی انہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ سوسائٹی کی ریکاور ہو کیونکہ انہوں نے ہر رہیشی کو نقصان پچھایا ہے اور انہوں نے کلونی کی طبعی کی ہے تو ہم انشاءاللہ ان کا احتساب ضرور کریں گے ملک قاسم صاحب جو آپ کے پاسپارن کے آپ کے درینہ دوست بھی اور وائش چیرمن بھی ہیں آج انہوں نے یہ ضیافت کی ہے جو اشائیہ دیا ہے اس کے حوالے سے آپ ان کے بارے میں کیا گئے جی میں بالکل ملک صاحب کا ہمیشہ یہ بڑا ایک شفیق ان کا یہ رول رہا ہے کہ پہلے بھی جب ہم نے الیکشن لڑا ہے ملک صاحب نے ہمیشہ دوستوں کی گیترنگ کی اور انہوں نے اپنا پورا رول ادا کیا کہ ایون یہاں تھا کہ ہم جب کرپشن کے خلاف کوٹوں میں جاتے تھے تو وہاں بھی ملک قاسم صاحب ہمارے بالکل شانہ پر شانہ ساتھ ہوتے تھے میں ان کا ہمیشہ سے مشکور ہوں اور اب بھی ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا اعتماع کیا اور دوستوں کا عزت بخشی ہوں آج کا یہ اعتماع آپ کے مردے مقابل جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ نے کوئی بری تحریک نہیں چلائی اور لوگ آپ کی آواز پر خود بہت آگئے دیکھیں یہ ہمارا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تو یہ سلسلہ یہی رہا ہے کہ ہم اس طرح کے وہ پروگرام یا فنکشن نہیں کر سکتے جس طرح کے یہ سوسائٹی کی لوٹ مار کر کے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں نہ ہی ہم نے میں تو ہی اگر یہ پرسنلی کہتا ہوں کہ میں نے کسی اپنے باہر کے دوست کو نہیں بلایا نہ ہی ہم نے کوئی غیر ممبران لائے ہیں ہم تو یہاں پہ جو رہاشی دوست ہیں انہی کو ریکویسٹ کی ہے اور وہ میری ریکویسٹ پہ آئی ہیں اور میں رہاشیوں کا جو میں مشکور ہوں ویسے تو چلا میں مان کہیں سے بھی آئے لیکن یہ چونکہ یہ ہمارے سوسائٹی ممبران کا ہے اس لیے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم بجائے سے کہ بڑے بڑے جلسے کریں اور بڑی بڑی گیترین لوگوں کو دکھائیں ہم صرف رہیشی کٹھے کر کے ان تک اپنا پیغام پنچھائیں کہ ہم ان کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی میرے ساتھ مطلوب احمد گوندل صاحب مجود ہے جو جنرل سیکٹری کے میدوار ہے مہترم پاسبان گروپ کی جانب سے مطلوب صاحب آج ایک پاور شو کیا آپ کی جانب سے اور جس میں دوسرے گروپوں کی ہسٹری بھی بیان کی گئی تو آپ کیا سمجھیں یہ میسیج ہے رہشیوں کی جانب سے اور آپ کی جانب سے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سردار صاحب ماشاء اللہ رہشیوں کا جو پیار اور خلوص دے کے نا میرا الحمدللہ خون بڑھ گیا ہے اور میرا جوش بھی بڑھ گیا ہے اور یہ ہمارا میسیج ہے انشاء اللہ تعالیٰ آج رات ان کی نیندیں جو ہیں نا وہ اڑا دیں گے ہمارے مخالفین کی اور ان کی وہ جو نہیں وہ کیا جملہ ہے وہ کانپیں ٹانگیں والا آج انشاء اللہ تعالیٰ ان کی ٹانگیں کی کانپیں گی اور ان کے دل بھی کانپیں گے ملک قاسم صاحب کی جو زیادہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ماشاء اللہ جی انہوں نے وہ ہمارے دل کے جانی ہیں انہوں نے میرا دل جیت لیا ہے اور الحمدللہ بہت مزہدار تھا ہر چیز ساتھیوں کا جوش اور جذبہ دے کہ میرا دل خوش ہو ہے اور خاص طور پر ملک برادری کی حمید سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ اور بھی مضبوط ہو جائیں گے جی میرے ساتھ مجود ہے سردار عظیم اللہ خان صاحب جو کسی تارف کے مطاع اس علاقے کی معروف شیاسی جمازی گرانی سے ان کا تعلق ہے تو آج وہ پاسبان گروپ کی جانب سے بقاعدہ طور پر نامزد ہوئے ہیں از اکٹی میبر کے میدوار ڈی سی کالونی سے جی سار آج بقاعدہ آپ نے اپنی کہابی مہم کا آغاز کیا اور آج کا جو ملک صاحب کا یہ اجتماع اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ملک قاظم صاحب نے بڑی مہربانی کیا جی انہوں نے یہ بڑا اچھا ایک ایونٹ رکھا پاسبان گروپ کو پہلے دن انہوں نے یہاں ابتدا کیا ہے آج ایک جلسے کی شکل میں دوستوں کی بڑی مہربانی انہوں نے میرے پہ اعتباد کیا اور پرزور دوستوں کے مطالبے پہ جی ہم میدان عمل میں آئیں دعا کی دیں اللہ پاک ہمیں کامیامی سے نواز دیں آپ کے تو بیشمار دوست دوسرے گروپوں میں بھی ہیں تو پاسبان گروپ میں کیا سوچ کیا آپ نے انٹری دی اس کا کیا وجہ بھی تھی میرا خیال ہے میرا کوئی دوست دوسرے گروپوں میں نہیں ہے اگر ہوا بھی تو ووٹ ہمیں ضرور ملیں گے میرے جو دوست ہیں میں مخلص ہیں میرے دوستوں کے ساتھ بڑا مخلصانہ تلق ہے محبت کا رشتہ ہے پیار کا تلق ہے تو پھر چلتے ہیں دوستوں کے ساتھ وہ جب بھی ہم کہیں جائیں تو ہمارے وہ پیچھے ہمیشہ ہماری کمر کے پیچھے وہ کھڑے رہتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں اس بار آپ سمید ہیں کہ ڈی سی کالونی میں پاس بان گروپ تیسرہ جو بڑی طاقت بن کے اوبرے گا انشاءاللہ تعالی بڑی کبھی امید ہے بڑے اچھے صاف شفاف لوگوں کا ایک مشتمل پینل ہے جس میں برگیڈیر صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور صاحب سرعوت لوگ صاحب دانش لوگ صاحب علم لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ طائر صاحب آپ بھی جانتے ہیں ان لوگوں کو تو ایسے لوگوں کی مجودگی میں اللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے نبی پاک کے نعلان پاک کے صدقے انشاءاللہ کا اپنے نبی سے نواز دے گا جی میں ساتھ ملک برادری کے چشم و چراغ اور چیرمین ملک تحاد کے ملک ندیم صاحب موجود ہیں جی ملک صاحب آج آپ کی جانب سے یہ اشائیہ تھا اور آپ نے بقاعدہ طور پر پاس بان گروپ کی حمایت کا اعلان کہ اس کے پیچھے وجہ گیا اور ہمارے کا ذریعہ بتایا ہاں جی وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے ایم ایم کے تو ان کی جدو جہد میں ایم ایم حال پاکستان انٹرنیشنل پوری پاس بان گروپ کو حمایت کا اعلان کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ملک قاسم کی جدو جہد میں بلکل ساتھ چلیں گے اور ثابت کریں گے اور مخالفین مخالفین کو ٹف ٹائم بھی دیں گے اور جیت کے بھی دکھائیں گے کہ واقعی ملک برادری نے اپنا کردار دا کیا ہے اور حق اور سچ پاس بان گروپ کا ساتھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن جی چیئر میں ملک ندیم صاحب کی بات اسی کی تائید کروں گا ملک اطاعت محمد آف پاکستان نے پاس بان گروپ کی حمایت صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ جتنی بھی شخصیات باڈی میں آئیں ہیں نا اس کے پینل میں وہ ایک تو مچور ہیں اور ایک مخلص اور اماندار قیادت ہے کیونکہ ڈی سی کلونی کے جو مجودہ حالات ہیں اس سے بظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت برپور ضرورت ہے ڈی سی کلونی کو ایک اماندار قیادت کی تاکہ ڈی سی کلونی کے آنے والے وقت میں آنے والی نسلوں کے پر بوجھ نہ ڈالا جائے جو کرپشن کی باتیں ہیں اور جو سرگرم ہے پورے شہر میں پورے شہر کے بچے بچے کو پتا ہے کہ ڈی سی کلونی میں کیا ہو رہا ہے اور تین سال سے کیا ہو رہا تھا اس لیے ڈی سی کلونی کی عوام نے اس جد و جد کے ساتھ جو ہے وہ ساب زیادہ جو ہے وہ آشک سینطور صاحب کو نامینٹ کیا ہے تاکہ وہ اس ڈی سی کلونی کی جو انتظامی ہے اس کی باگدور سنبھال لیں اور وہ اماندار ریٹائر برگیڈیر ہیں ان کی بیداغ ماضی جو ہے وہی ڈی سی کلونی کی جو ہے نا وہ خواہش کیا تھا کہ ایسے لوگ آئیں اور اس انتظام کو سنبھال لیں تو ملک قاسم صاحب نے جو اس پینل کو ترتیب دیا ہے سربراہ ہیں ملک اتاد مومنٹ اور پاکستان کے انہی کی طرف سے آج یہ زہرانہ تھا پاسبان گروپ کی امیمان نوازی کیا انہوں نے تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے وہ ان لوگوں کو عزت بخشنے کی کوشش کریں گے جو وقت کے ساتھ لڑتے ہیں اماندار ہیں محبے وطن ہیں اور جو قوم کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں جی بولو آپ کچھ میں کیا بولوں یہ بولو اچھا یہ بولو کہ ہم بچے بھی جو ہے نا کرپشن کے حلاف پاسبان گروپ کے ساتھ پاسبان گروپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس گروپ کو ترقی دے گا اور انہوں سے جی آپ آج آپ بقاعدہ طور پر پاسبان گروپ کی جانب سے نامزہ دوئے اس سے بارے میں جاتے ہیں جی پاسبان گروپ کی بڑی مربانی انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور چونکہ پاسبان گروپ کو تشکیل دینے میں میرا بنیادی بڑا رول ہے اور اس میں میں تو بسکلی یہی چاہ رہا تھا کہ میں ایک سپائی کے طور پر پاسبان گروپ کی ساتھ الیکشن میں پارٹیسپیشن کروں ان کی محبت ان کے زور اور پرزور اسرار بھی جناب میں آج ایگزیکٹر ممبر کے لیے منہ نے نابندت کیا اس کے لیے میں پاسبان گروپ کا بہت شکر گزار ہوں جی میرے ساتھ شہزاد اکوال چیمہ ساں موجود ہیں جو سیاسی اور سماجی شخصیوں سے اس علاقے کی آج جو ملک اتحاد کی جانب سے ایک نیا اضافہ ہوا ہے اور پہلا آپ نے پاور شوک کیا اس کے حوالے سے ملک کاسیم صاحب کے حوالے صاحب کیا گیا سب سے پہلے تو ہم ملک کاسیم صاحب اور ملک برادری کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے جاننگ دی ہے یہ تو بھی سرپرائز شروع ہوئے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارا جو منشور ہے ہمارا جو سلوگن ہے اس پہ آج لوگوں نے آمین کہہ ہمارا فرینکلی بڑا کام انتظام تھا لیکن ہمارے پاس ہماری توقعوں سے بہت زیادہ اس میں ایٹی فائی پرسنٹ تک ریزیڈنٹ تھے تو آج جو ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو جو ایک اپرچونٹی تھی لوگوں کے پاس کہ ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں ہوتی جو تھرڈ اپرچونٹی ہے وہ ہم نے ان کو دی ہے بڑے ساف سترے بڑے آنس اور بڑے سلجے ہوئے اور دکھیں یہ پڑی لکھی کمیونٹی ہے اس کو ریپرزنٹ بھی پڑے لکھے ہی لوگ ہی کریں تو اچھا ہے تو پہلے جو رجیم تھی ٹھیک ہے ان کے اپنے معاملات ہیں لیکن دیکھیں ایک پروفیسر ڈاکٹر ججیز اور وکلا کی جو کمیونٹی ہے اس کو کوئی انپڑ بندہ جس کو ڈپارٹمنٹس کو ہینڈل کرنا نہ آتا ہو جس کو یہ چیزیں نہ آتی ہوں تو دیفنیٹلی جس طرح کی یہ خوبصورت کو لنی ہے خوبصورت لوگ ہیں ان کی رجیم ان کی جو منجمنٹ ہے ویسی پڑی لکھی ہونی چاہیے تو برگیڈیر صاحب کی صورت میں ہم ایک بڑا اچھا شخص مل گیا ہے ایک ہاندانی لوگ ہیں شریف شرفہ میں ان کا نام ہے بلکہ پورے پاکستان میں ان کا نام ہے تو یہ ہم دوستوں نے میں بطور ایک پورکومیٹی ممبر ہماری یہ کاوش ہے کہ یہ جس طرح ہم نے کیا ہے انشاءاللہ جیت کے بعد ہم اس کو لنی اس کے مطابق جو اس کا رائیڈ بنت ہے اس کے مطابق لے کے چلیں گے جیتی بہت شکریہ میرے ساتھ پاسبان گروپ کے قائدین مجود تھے جنہوں نے اپنے اپنے حالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک قاسم صاحب نے جو آج اتداء کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مرد مقابل کو پیغام چلا گیا ہوگا اور یہ اشو کے لیے نیا گروپ ہم نے اس لیے تشکیل دیا ہے کہ جو لوگ بعد میں کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس آپشن نہیں تھی اب ان کے پاس ایک نئی اور صاف ستری ٹیم کے ساتھ ہم مجود ہیں جو ڈی سی کالونی کی افلاح و بحبود و تعمید و ترقی کے لیے کام کرنے چاہتے ہیں سردار محمد شفیق کے ساتھ سردار تاہر ڈی سی کالونی گجنانوالا